فَإِذَا قَضَيَةِ مُسْصَلَاطَ پھر جب یہ نماز اس طریقے سے تم ادا کرلو فَذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُوْدٍ وَعَلَى جُنُوبِكُمْ تو پھر ذکر کرو اللہ کا کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے سواریوں پر چلتے ہوئے وہ ذکر جو ہے وہ ذکر کثیر وہ صرف نماز کے ساتھ نہیں ہے بلکہ جیسے سورہ جمعہ میں آیا ہے فَإِذَا قُضِيَةِ الصَّلَاةِ فَالْتَشُرُوا فِاللَّرْضِ وَبْتَغُوا بِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاسْكُرُوا اللَّهَ كَسِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ہر حال میں جب تم اللہ کو یاد رکھو اللہ کا ذکر کرتے رہو عدیاءِ معصورہ ہیں عرادِ معصورہ ہیں عرادِ مسنونہ ہیں ان سے اپنی زبان کو اپنے ذہن کو اور قلب کو ایمان کے ساتھ طرح تعدہ رکھو فَإِذَا قَعْنَنْتُمْ اور جب تمہیں امن حاصل ہو جائے یعنی یہ نماز کی یہ کیفیت جو ہے یہ صرف اس شکل میں ہوگی کہ خوف ہے صلاة الخوف جب تمہیں امن حاصل ہو جائے خوف جاتا رہے فَاقِيمُ السَّلَا پھر نماز قائن کرو جیسے کہ نماز کے قائن کرنے کے آداب ہیں اس کی شرائط ہیں اِنَّا صَلَاةَ قَعْنَتَ عَلَمُمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا یقیناً نماز اہلِ ایمان پر فرض کی گئی ہے فرض ہونے کی شکل میں اور وقت کے ساتھ اس کی فرضیت ہے اور موقوت ہے اس کے اپنے اوقات ہیں اور اس اوقات کے زمن میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت جبرائیل نے دو دن نماز آپ کو پڑھائی ایک دن پانچوں نمازیں اول وقت میں دوسرے دن پانچوں نمازیں آخر وقت میں اور بتایا کہ ان کے ماں پر وقت ہے